اللہ الرحمن وحیم السلام علیکہ کے سیدیہ رسول اللہ والا لکوا صحابہ کے سیدیہ حبیب اللہ السلام علیکم وآلہم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی خیریت سے ہوں آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے رومانیا اور بلغاریا کی شینجر میں انٹری کے اوپر ہے کہ کیا واقعی رومانیا اور بلغاریا دوہزار چوبیس میں شینجر میں انٹر ہو گئے ہیں یا ابھی ہونے والے رہتے ہیں اس کے اوپر ہم نے ویڈیو بنانی ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ لازمی طور پر میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور جتنا ہو سکے ویڈیو کو آپ شیئر بھی کر دیا کریں ویڈیو کے ٹوپک کی طرف آنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ کافی بھائی پریشان ہو رہے تھے ٹیکس بھی کیا انہوں نے پرسنل کمر سیکشن میں انہوں نے بولا کہ بھائی خیر ہو تقریباً 6-7 دن سے آپ کی ویڈیو نہیں آرہی سب خیریت ہے جی الحمدللہ سب خیریت ہے دو دن شادیاں تھیں کزن کی وہاں پہ گیا ہوا تھا تو کل ہی واپس آیا ہوں تو آج آپ کے لیے ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں انشاءاللہ اتلا آپ ٹرائی کروں گا کہ ڈیلی ایک آدھ بھی لوگ آپ کے لیے لازمی لے کے ہوں تو ہمارا جو آج کا ٹوپک ہے رومانیہ اور بلغاریہ کی شینجن میں انٹری پہلے میں آپ کو کچھ دکھا دیتا ہوں آپ وہ پڑھ لیں یہ دیکھیں آپ یہ چیک کریں انہوں نے واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوا ہے کہ مارچ میں مارچ دوہزار چوبیس میں رومانیہ اور بلغاریہ کو ہم بائے ائر اور بائے سی یعنی فضائی راستے سے اور سمندری راستے سے شینجن میں انٹر کر لیں گے اگر ان تین مہینوں میں انہوں نے ہماری شرطیں جو ہم نے ان کے سامنے رکھی تھی کہ آپ نے اپنے بورڈر کو مضبوط کرنا ہے جو بھی ان لیگل مایگریٹ ہمارے کنٹری میں آئیں گے آپ ان کو واپس لیں گے ہم ریپورٹ کریں گے دوبارہ رومانیہ میں ان کو آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا اس کے علاوہ جی ہر ایک بندہ جو ہے وہ ٹریول نہیں کر سکتا فیلحال جو پورا کنٹرول ہوگا وہ آسٹریہ کے ہاتھ میں ہوگا آپ کے ائرپورٹ کا اور آپ کی جو یعنی سمندری راستے اس کے اوپر پورا کنٹرول جو آسٹریہ کی فورس کرے گی ہم کو لگے گا جو بندہ رویجنل نہیں ہے جو بندہ آگے بھاگ جائے گا ہم اس کو آگے فلائی کرنے نہیں دیں گے نہ ہی ہم اس کو سمندری راستے سے آگے جانے دیں گے تو اگر یہ ہماری شرطیں آپ مان لیتے ہو تو یعنی تین ماہ بعد ابھی دسمبر ہے جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو مارچ میں ہم آپ کو بائے سی اور بائے ائر آپ کو شینجنل میں انٹر کر لیں گے جس کے اوپر پہلے بلغاریہ نے آپ کو پتہ ہے کہا ہوا تھا کہ ہم پورا کا پورا شینجنل میں انٹر ہوں گے ہم ہاپ بیسے یعنی کہ بائے ائر اور بائے سی ہم انٹر نہیں ہوں گے ہم پورا کا پورا شینجنل میں انٹر ہوں گے جس کے اوپر ان کا موقف جو آسٹریہ کا وہ پکہ ہے اس نے کہا ہے کہ ہم بائے روڈ آپ کو انٹر ہونے کی جازت ابھی نہیں دے رہے آپ پہلے بائے ائر اور بائے سی آئیں گے اس کے بعد اگر ہمیں لگے گا کہ آپ کے بورڈر بھی اوپن کرنے چاہیے بائے روڈ تو ہم وہ اوپن کر دیں گے تو اس کا جو سیدھا سیدھا مطلب وہ یہ ہے ابھی تین مہینے اور رہتے ہیں رومانیا اور بلگاریا کے شینجن میں انٹر ہونے کے لیے یہ آپ کو اچھے سے بات سمجھ لینے چاہیے ابھی رومانیا اور بلگاریا شینجن میں انٹر نہیں ہوا تب ہمیں پروپر انفرمیشن ملے گی لازمی طور پر میں ویڈیو بنا دوں گا لیکن فیلحال کی گھڑی دسمبر میں جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں ابھی تک رومانیا اور بلگاریا شینجن میں انٹر نہیں ہوئے صرف یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے یہ ہو سکتا ہے کل کو پکی ہو جائیں لیکن ابھی تک اس کے اوپر بات کرنا یعنی کہ وہ کنفرم ہو گیا ہے بہت سارے بھائی رومانیا میں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے مجھے سینڈ کیا کہ ہم جب بھائی یہ دیکھیں یہ شینجن میں انٹر ہو گیا یہاں پہ لوگ جشن منا رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں تو میرا بھائی آپ کو میں دو تین چیزیں بتا دوں یہ جو جشن منا رہے ہیں اس لیے ہیں کہ ان کے لیے فائدہ ہے جو رومانیا نیشنل ہے ان کے لیے فائدہ ہے جن کے پاس رومانیا کا پاسپورٹ ہے ان کے لیے فائدہ ہے جن کے پاس ٹی آر سی ہے رومانیہ کی صرف یا جو نئے بندے گئے ہیں ان کے لیے ابھی تک کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کے لیے فائدہ تب ہوگا جب یہ بائے روڈ اوپن کریں گے تب آپ کے لیے فائدہ ہوگا کہ آپ سیورٹیگر لیں گے اور ٹیگر لے کے آپ ٹریول کریں گے شہنجن کی 27 یا 28 جتنی بھی کنٹریز ہیں اس کے اندر آپ ٹریول کر سکیں گے لیکن فیلحال کی گھڑی میں نہ کسی پاکستانی کے لیے فائدہ ہوا ہے نہ کسی انڈین کے لیے ہوا ہے نہ کسی بنگالی کے لیے ہوا ہے یعنی نون ایو کنٹریز جتنی بھی ہیں ان کے لیے فائدہ نہیں ہے فیلحال تھوڑی سی خوشی ان کے لیے ہے جو رومانیہ نیشنل ہیں یا ایسے بندے جن کے پاس رومانیہ کا پاسپورٹ ہے یا بلغاریہ کا پاسپورٹ ہے اس کے اوپر بھی آسٹریہ نے کہا ہے کہ ہم سختی سے دیکھیں گے کہ کون سے بندے کو ہم نے فلائے کروانا ہے اور کس بندے کو ہم نے فلائے نہیں کروانا یہ نہیں کہ اگر آپ کے پاس ٹی آر سی ہے تو آپ وہ ٹی آر سی کے پر فلائے کریں گے اور آپ جرمنی نکل جائیں گے یا اب اٹلی چلے جائیں گے ایسا میرا بھائی ابھی نہیں ہونا ابھی یہ تین مہینے انہوں نے جو دینے ہیں تین مہینے کے اندر انہوں نے observe کرنا ہے کیا واقعی ہی انہوں نے اپنے بارڈر کو مضبوط کی ہے اگر پاکستانی ہو گیا یا کوئی بھی کنٹریز کے لوگ ہو گئے جو کہ ان لیگل مائیگریٹ کرتے رہے آسٹریہ سے تو ہو سکتا ہے یہ معجدہ ختم بھی ہو جائے کیونکہ انہوں نے بڑا سکتی سے بولا ہے کہ اگر یہ اپنے کنٹرول نہیں کریں گے بارڈر کو تو ہو سکتا ہے کہ ہم جو ایگریمنٹ اب کریں گے ہم اس کو ختم کر دیں اب جو مین مسئلہ وہ یہ ہے کہ رومانیا اور بلگاریا شینجن میں اس لیے پر مار رہے آنے کے لیے کہ ان کے جو بارڈر پر ٹرک کھڑے رہتے ہیں جو کہ ہنگری بارڈر پر تین دن چار دن بلگاریا کے اور رومانیا کے ٹرک کھڑے رہتے ہیں ان کو انٹری ملتی ہے تین دن بعد چار دن بعد ان کا اس میں لوس ہوتا ہے وہ یہ چاہ رہے تھے کہ اگر یہ بارڈر فری ایریا ہو گیا تو ہمارے ٹرک جو ہے وہ کہیں پہ بھی کھڑے نہیں ہوں گے ہم ڈریکٹ جو ویڈاوٹ ویزا وہاں پہ ٹریول کر سکیں گے یعنی کہ ہمارے جو ٹرک ہوں گے یا ہماری گاڑیوں ہوں گی جس کے اندر سمان ہوتا ہے جو ہم نے ٹریڈ کرنی ہوتی ہے ایکسپورٹ کرنی ہوتی ہے یا امپورٹ کرنی ہوتی ہے وہ ہمارا ٹائم بچ جائے گا جس کے اوپر جب انہوں نے بولا کہ بائے ایر اور بائے سی ہم شامل کریں گے اس کے اوپر جو ٹرک ڈرائیور تھے رومانیا کے اور بلگاریا کے انہوں نے اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروایا تھا کہ ہم پورا کا پورا انٹر شینجن میں ہوں گے ہم ہاف وے میں جو انٹر نہیں ہوں گے اس کی وجہ یہی تھی وہ کہہ رہے تھے ہماری اکانومی کو بہت زیادہ فرق پڑتا ہے جب یہ بائے روڈ ہمارے ٹرک جو ہیں پانچ دن چار دن چھے دن ایون کے دس دس دن ہمارے ٹرک کھڑے رہتے ہیں پروپر ان کی چیکنگ ہوتی ہے پھر ہمارے جو ٹرک ہیں آگے پاس آؤٹ ہوتے ہیں تو اب یہ کہلیں کہ آسٹرییا نے صرف ایک تیر مار ہے مجھے نہیں لگتا کہ اگر پرسلی میری اگر آئے کوئی پوچھے گا مجھے نہیں لگتا کہ ابھی یہ ایگریمنٹ جو انہوں نے کیا ہے یہ پورا چل سکے گا کیونکہ کل کو انڈیگل مائیگریٹ پاکستانی ہو گئے انڈیان ہو گئے یا نیپال والے ہو گئے انہوں نے کہاں رکنا ہے انہوں نے ڈیلی بیس پہ ڈنکیاں لگانی ہیں جب یہ ڈنکیاں لگائیں گے یہ آسٹرییا میں پکڑے جائیں گے آسٹرییا ان کو ڈپورڈ کرے گا رومانیا میں تو رومانیا اگر ایکسیپٹ کر لے گا تو ان کو یہ پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے اپنا جو بارڈر ہے اس کو سٹرانگ نہیں کیا اس وجہ سے وہ ہمارے موہدے کی خلاف ورزی ہوئی ہے ہم اپنا موہدہ کینسل کرتے ہیں اور اگر یہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں ان کو یعنی کہ وہ کہتا ہے ہاں ہمیں واپس دے دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر بھی ان کے اوپر بہت سارا ایکسیپٹ آئے گا کہ آپ نے جو اپنا بارڈر ہے اس کو سٹرانگ نہیں کیا تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو رومانیا اور بلگاریا کو ابھی بھی روک سکتی ہیں شینجن میں انٹر ہونے سے پاکستانی وہاں پہ بیٹھے کچھ غصہ بھی کرتے ہیں کہ ہم جب بھائی آپ جب بھی ویڈیو بناتے ہو ہمارے خلاف بنا دیتے ہو میرا بھائی آپ ان پاکستانیوں کو بھی سوچا کرو جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ نہ کرے اگر یہ ڈریکلی پورا کا پورا کروشیا کی طرح یہ پورا شینجن میں انٹر ہو جاتا ان کی ویزا پولیسی چینج ہوتی ان کے اپنے جو حسابتاب ریٹ ہیں وہ بڑھ جاتے تو پھر لوگ کیا کرتے ابھی بھی میرے سننے میں آیا کہ پاکستان میں لوگ تئیس لاکھ پچیس لاکھ پہ آ گئے ہیں کہ رومانیہ شینجن میں انٹر ہو گیا ہے میرا بھائی ابھی شینجن میں انٹر نہیں ہوا یہ جنوری کی اٹھائیس طریق کو یا چوبیس طریق کو ان کی میٹنگ ہو نہیں ہے جس میں انہوں نے صرف ابھی سائن کرنے ہیں ایگریمنٹ پہ جس کے اندر یہ جو تین چار شرطے میں نے آپ کو بتائی ہیں اگر یہ مان لیتے ہیں اس پہ وہ عمل درامت کر لیتے ہیں تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ آج ہے ابھی دور دور تک کوئی امکان نہیں ہے کہ یہ شینجن میں انٹر ہو گیا ہے ابھی نہیں ہوگا ہاں مارچ میں پتا چلے گا جب یہ پر ایئر اور بائے سمندری رستے ان کو انٹر کر لیں گے فیلال آپ ریلیکس ہو جائیں اپنے انٹرویو کے اچھے سے تیاری کریں اگر آپ انٹرویو اچھا دیں گے آپ کی کمپنی اچھی ہوگی اور آپ کو ویزے بھی ملیں گے ابھی میں نے ایک ویڈیو بنانی ہے بہت سارے بھائیوں کو تقریبا 50 پاسپورٹ جو ہے وہ ویزا لگے ہوئے ملے ہیں جس میں 29 نومبر کے پاسپورٹ تھے اس کے بعد 6 دسمبر 7 دسمبر اور 8 دسمبر کے پاسپورٹ تھے 50 کے قریب ویزے لگا کے انہوں نے دیئے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ اگر یہ شینجن میں انٹر ہو رہا ہے تو کسی پاکستانی کو یا انڈین کو یا نپالی کو مجھے بتا ہے انڈیا میں ویڈیو بہت دیکھی جاتی ہے نپال والے بھی ویڈیو دیکھتے ہیں میری بنگلہ دیش والے بھی دیکھتے ہیں دبائی میں بھی دیکھی جاتی ہے سعودی عرب میں بھی دیکھی جاتی ہے تو آپ کو ریلیکس رہے ہیں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ وطاللہ آپ کو ویزے ملیں گے اگر یہ شینجن میں آ بھی جاتا ہے ٹھیک ہے کل کو پرسوں کو مارچ میں یا 2024 کے اندر یا 25 کے اندر تب بھی آپ کو ویزے ملتے رہیں گے ایک لاکھ چالیس ہزار کا کوٹا انہوں نے ایسے ہوا میں تیر نہیں مارا ان کو واقعی لیبر کی ضرورت ہے کیونکہ جو رومانیاں ہیں نا پروپر وہ ادھر کام ہی نہیں کرتے وہ جا کے کام کرتے ہیں یوکے میں کینیڈا میں نکل جاتے ہیں امریکہ نکل جاتے ہیں یا وہ شینجن سٹیٹ میں آ جاتے ہیں وہ اپنے ملک میں کام نہیں کرتے ان کو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اگر ہم کام کریں گے یہاں پہ ہماری سیلری کم بنتی ہے اس لیے وہ کام کرتے ہیں باہر جا کے اس لیے رومانیاں کو نان ایو کنٹری کے لیے جو لیبر ہے شورٹنج وہ ہمیشہ سے رہیا اور یہ ساری زندگی رہے گی ابھی اٹلی نے اور اس کے بعد پورتگال نے اس کے بعد کروشیا بھی اس کے بعد پولینڈ یہ سارے بندے جو ہیں اپنے سیزنل ویزے بھی نکال رہے ہیں اور پروپر آپ کو ورک پرمن بھی دے رہے ہیں تو جتنے بھائی بھی زیادہ تر پریشان ہو رہے تھے کہ اب یہ شہنجن میں آگئے ہمارے ویزے نہیں لگیں گے وہ پریشان نہ ہو اللہ تعالی سے اچھے کی امید رکھنی چاہیے آپ کا کام یہ ہے کہ آپ انٹریویو دے نماز پڑھیں اللہ تعالی سے دعا کریں اگر آپ کا دانہ پانی اللہ پاک نے وہاں لکھا ہوا تو آپ لازمی رومانیاں جاؤ گے اور اگر اللہ پاک نے آپ کا دانہ پانی نہیں لکھا ہوا سبسکرائب نہیں کیا لازمی طور پر چینل کو سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھیے گا اللہ حافظ